السلام علیکم انفارم ٹی بی کے ساتھ میں ہوں فیاض محسین حکومت اور قلدم تحریک لبائک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے عام نقاس سامنے آگئے جس کے مطابق قلدم تحریک لبائک پاکستان فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی شرط سے دس بردار ہوگی معاہدے کے تحت حکومت ٹی ایل پی کو قلدم تنظیم قرار دینے کیا فیصلہ واپس لے گی قلدم تنظیم آئندہ کسی لونگ مارچ یا دھرنے سے گریز کرے گی قلدم تنظیم آئندہ بطور سیاسی جماعت سیاسی دھارے میں شریک ہوگی حکومت قلدم تنظیم کے گریفتار کارکنوں کو رہا کرے گی تمام دہشتگربی سمیش سنگین مقدمات کا سامنا کرنے والے کارکنوں کو عدالت سے ریلیف لینا ہوگا نیجی ٹی وی چینل کے مطابق ایک سے دو روز میں واپس چلے جائیں گے اور دھرنے کے شرکہ کے خلاف حکومت کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرے گی ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی اصد قیسر علی محمد خان نے معاہدے پر دستخط کیے جبکہ قلدم تنظیم کی جانب سے مفتی مونیب اور رحمان نے بطور زامن معاہدے کے لیے کردار ادا کیا